دس ورگے رامبیلاس پاسوان جو دلٹروں کے بہت بڑے مسیحہ رہے ہیں کے اندر میں اور پورے دیس میں کیا پورے دنیا میں ان کو لوگ جانتے ہیں انہوں نے ہمیسا اپنے ساتھ ایک ٹیگ لائن رکھا کہ میں اس دھر میں لیا جلانے چلا ہوں جہاں صدیوں سے اندرہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی بیہار میں یہ اس کی گنجائز ہے کیونکہ بیہار کے مکہ منتری پندرہ سالوں سے اب دس روپ میں اکیلے مکہ منتری ہیں بھائی یہ تو بیہار کے گاؤں میں رہنے والے بیہاریوں سے پوچھے کیا ان کو وقاس دیکھتا ہے ان کی اپنی سرکاری یوجنہ ہیں گورنمنٹ ایجنڈا انہوں نے نلی گلی اور نل جل ان سب کو سرکاری ایجنڈے کا حصہ جس کے میں خلاف ہوں بھائی سرکاری ایجنڈا بڑا ہونا چاہیے آپ کا آپ نلی گلی بنانا سرکاری ایجنڈے کا حصہ نہیں رکھ سکتے بہرحال آپ ان یوجنہوں کو بھی دیکھے گا نلی گلی بنانے کے نام پہ بیہار کی سڑکوں کو کھود کا رکھا ہوا ہے آوہ گاہی وہاں سے کرنا مشکل ہے نل جل کے نام پر کہیں پہ ٹنکیاں فٹی پڑی ہیں پائی پہ فٹی پڑی ہیں تو جس طریقے سے اور میں مانتا ہوں بھائیہ سات نشے بیہار میں برشتہ چار کی سب سے بڑی یوجنہ ہے سب سے زیادہ بیہار کے اتحاس میں اگر کسی یوجنہ میں سب سے بڑی یوجنہ سب سے زیادہ بیہار کے اتحاس اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بھائی جب ہم لوگ کی سرکار آئے گی اس پہ ہم لوگ جانچ بھی بیٹھائیں گے بیہار میں اگر بیہار کے اتحاس میں اگر سب سے زیادہ برشتہ چار کسی یوجنہ میں ہوا ہے تو وہ بیہار کی سات نشے مکہ منتری جی کی مہت و کانچی پر یوجنہ سات نشے میں ہی ہوا ہے بہرحال آج کی تاریخ میں جس طریقے سے سات نشے کے نام پر برشتہ چار کو چرم سیمہ پر پہنچائے گیا ہے وہیں وکاس ایک دم ندارت ہے وہاں سے تو جب مکہ منتری دعوے کرتے ہیں اور مکہ منتری کو دعوے کرنے چاہیے اور دعوے کے ساتھ وہ سڑک پر دکھنا بھی چاہیے کیونکہ اٹھارہ سال سے بھئی یہی مکہ منتری ہیں دو ہزار پانچ سے نیرن ترتا میں بیچ میں اگر ایک ڈیر سال ماجی جی کا گھر چھوڑ دیں تو یہی مکہ منتری رہے اور مکہ منتری ضرور بدلتے رہے پر مکہ منتری کی کرسی ایک دم ستھر رہی ہے اور یہی رہیں اس کے باوجود اگر آج بھی بیہار میں اسے پلائن ہوتا ہے بیہار کے یوہوں کو دوسرے پردیش شکشہ روزگار کرے